اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب فضلہ تعالی خیریت سے ہوں گے شمائر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں ایک بار محبت و شوق سے پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ سیدنا علیم وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وآلہ آلہی وآصحابہی وبارک وسلم دروشریف کی کتاب دلائل الخیرات جو کہ آج بھی ہر عام و خاص مسلمانوں میں مشہور ہے یہ کتاب لکھنے کا سبب یہ بنا کہ کتاب لکھنے والے بزرگ حضرت امام محمد بن سلمان الجزولی رحمت اللہ علیہ ایک سفر میں تھے نماز کا وقت ہوا کمہ تھا لیکن رسی اور ڈول نہیں تھا جس کی مدد سے پانی نکال کر آپ وضو کرتے آپ پریشان تھے کہ کیسے پانی نکال کر وضو کیا جائے اتنے میں ایک کمسن بچی نے آ کر بزرگ سے پریشانی کا سبب پوچھا حضرت امام محمد بن سلمان الجزولی فرمانے لگے بیٹی ہم نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے لیکن اس کومے پر نہ ڈول ہے نہ رسی پانی کیسے نکالے وہ بچی کہنے لگی حضرت آپ اتنے بڑے ولی ہیں آپ میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ آپ اس کومے سے پانی نکال سکیں یہ کہہ کر اس بچی نے اپنا لعاب کومے میں پھینکا تو کومے کا پانی کناروں تک آ گیا بزرگ نے وضو کیا نماز پڑھی پھر اس بچی سے کہنے لگے میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے بتا تجھے یہ طاقت کہاں سے ملی ہے یہ مقام تجھے کیسے ملا وہ بچی کہنے لگی حضرت میں کسرت سے درود پاک پڑتی ہوں مجھے یہ مقام درود شریف کی برکت سے ملا ہے یہ بات سن کر امام محمد بن سلمان الجزولی بہت متاثر ہوئے اور آپ نے یہ قسم اٹھائی کہ درود شریف کی کتاب لکھوں گا امام جزولی رحمت اللہ علیہ نے درود شریف کی کتاب دلائل اور خیرات لکھی اور آپ بکایا ساری زندگی کسرت سے درود پاک پڑتے رہے آپ کے وسال کے ستتر سال بعد آپ کے جسم کو سوی شہر سے نکال کر مراکش میں دفن کیا گیا ستتر سال گزر جانے کے بعد بھی آپ کا جسم سہی سلامت تھا کفن بھی سہی سلامت تھا آپ کے جسم کا خون زندہ لوگوں کی طرح گردش کر رہا تھا آپ کے جسم سے پیاری خوشبو آ رہی تھی اور آج بھی آپ کی قبر مبارک سے خوشبو آتی ہے یہ برکتیں درود پاک کی ہی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درود پاک ہر گم مصیبت بیماری پریشانی کا علاج ہے درود پاک ہر بیماری کا علاج ہے تو ناظرین آپ بھی کسرس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھا کریں آخر میں ایک بار پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید روشیو کی فضیلت سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے